بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرے سمیسٹر کے عزیز نوجوانوں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے تیسرے سمیسٹر کا پہلا پرچہ جدید شیری عدب جس پر پچھلے چند ہفتوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں ہم نے جدیدیت کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ جدیدیت کیا ہے اس میں مختلف ناکدین کی آرابی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور جدیدیت پر وہ بحث وہ بنیادی باتیں جو یہ سمجھنے کے لئے ضروری ہیں کہ جدیدیت کیا ہے یا جدید شائری کیا ہے وہ بھی کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھی جائیں اب چونکہ یہ ایک ہمارا موضوع ہے اور میں یہ بھی ارز کر دوں کہ مد ترم امتحان کے لئے یہ ایک بنیادی اور اہم سوال ہے جدیدیت کے بنیادی مباحث اس لئے آپ اس کو کم اہم نہ سمجھیں شعراء پر تو بات ہوگی ان کے متون کو بھی دیکھنے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ جدیدیت کے بنیادی مباحث ہیں یا جو گفتگو میں نے ارز کی ہے اور اس کے علاوہ بھی جدیدیت پر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج چند وہ باتیں جو ان شعراء کے بارے میں یا بیسویں صدی کا وہ حصہ جس میں اور بھی تحریک شروع ہوئیں اور ختم ہوئیں لیکن چند ایسے شعراء ہیں جو کسی تحریک سے باقاعدہ طور پر منسلکی نہیں ہوئے وہ ناوہ بستہ شعراء ہیں ان کی اپنی الگ دنیا ہے اور ان میں چند جو ہیں وہ ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہیں تو بیسمی صدی کے پہلے نصف حصے میں نظم کی صنف نے خاصی ترقی حاصل کر لی تھی اگرچہ غزل بھی پیچھے نہیں تھی بلکہ برابر لکھی جا رہی تھی اور باز اوقات ایسا بھی معلوم ہوتا تھا کہ غزل کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے لیکن چونکہ نظم کی طرف رجحان زیادہ تھا خیالات کو پہنچانے کے لیے لوگ نظم کو بہتر وسیلہ سمجھ رہے تھے اب اس میں چند اہم شعراء پیدا ہوئے غزل میں بھی اور نظم میں قدر زیادہ لیکن اس دور کو جو بیسویں صدی کے پہلا نصف حصہ ہے یا پھر اس کے بعد کوئی تین دہائیاں اس میں نظم گوئی کا دور تھا اسے ہم نظم گوئی کا دور سمجھ سکتے ہیں یا اسے سمجھا جاتا ہے جس کی بڑی وجہ اقبال کی شائری تھی ان کی غزل بھی بہت اہم ہے لیکن پابند نظم کو افکار اور اسالیب کے امدہ اور اہم تجربات کے ساتھ درجہ کمال تک پہنچا لیا ان کے بعد رومانی شائری کا رجحان ہوا پھر ترقی پسند تحری اور بعد میں ہلکہ ارباب زوق کی وجہ سے نظم نت نیت تجربات کے ساتھ شیری فضاء پر چھا گئی اور غزل اپنی اہمیت کے باوجود ماند پڑ گئی اور کم اہمیت والی دکھائی دینے لگی رومانوی تحریق سے وابستہ شعراء ترقی پسند تحریق سے وابستہ شعراء اور ہلکہ ارباب زوق کے شعراء بالعموم جن رجحانات یا تحریق کے ساتھ ابرے انہوں نے زیادہ تر انہی رجحانات کی پیروی کی انہی خیالات کو پھیل آیا انہی رجحانات سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا لیکن اس دور میں چند منفرد اور نمائن شعراء ایسے بھی تھے جو کسی تحریق رجحان سے وابستہ نہیں ہوئے بلکہ کسی خاص تحریق سے وابستہ ہوئے بغیر اپنی شخصی انفرادیت کے بلبوتے پر نظم میں رنگا رنگ تجربات کرنے لگے اور ان تجربات میں منہمک ہو گئے بیسویں صدی آدھی گزر جانے کے بعد ان کے ہاں تھکن کے آثار یا اس کیفیت سے باہر آنے کے اس کو چھوڑ جانے کے آثار نظر نہیں آتے اور وہ مزید تقریبا تین دہائیاں اپنی ندرت اور انفرادیت کا دائمی نقش سبت کرتے رہے تو اگر نصف صدی کے بعد تین دہائیاں دیکھی جائیں تو تقریبا انیس سو اسی تک یہ شعرہ مشرقی شاعری کی روایت اور مغرب کی جدید شاعری سے واقفیت بھی رکھتے تھے مغرب کی یا مغربی رجحانات کی شاعری اور اس کی پیروی کرنے والے پہلے شاعر تصدق حسین خالد کو سمجھا جاتا ہے کہ صدق حسین نے پہلے مغربی جو رجحانات تھے ان کی پیروی کی ان کو اپنایا لیکن جن دو شعرہ نے رجحان ساز شاعری کی اور آنے والے شعرہ کو بہت متاثر کیا اور ان کے لئے راہ بھی ہموار کی وہ نون میم راشد اور مجید امجد ہیں اختر ایمان پہلے ترقی پسند تحریک کے قریب رہے لیکن بعد میں ہٹ گئے اور منفرد رنگ میں نظمیں کہنے لگے یہ وہ شعرہ ہیں جو کسی بھی تحریک سے باقاعدہ طور پر منسلک نہیں ہوئے اگر آغاز میں رومانیت سے پھر ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے مگر بنیادی طور پر کسی ایک رجحان یا منشور کے ساتھ مستقل طور پر وابستہ نہیں ہوئے وہ انفرادی فہم اور باطنی احساسات سے کام لیتے رہے ان کے ہاں کہیں حیات و کائنات کے اسرار کی جستجو ہے کہیں معاشرے کی ناہمواریوں کا دکھ اور کرب ہے کہیں زندگی کے حسن پر اسرار سے لطف اندوز ہونے کا جذبہ ہے کہیں تشکیق بھی ہے کہیں کائنات کے آغاز و انجام کو سمجھنے کی خواہش ہے کہیں انسانی نفسیات کی گہرائی کا اندازہ کرنے کا شوق ہے کہیں نظام جو ہے یا مختلف نظاموں کی تفہیم کی کاوش ہے کہیں عملی سیاست کے مظاہر کا اظہار بھی مل جاتا ہے کہیں وہ کسی ایک تحریک یا رجحان سے وابستہ ہونے کے بجائے اپنی انفرادیت کو نمائع کرتے نظر آتے ہیں اور فرد کو معاشرے کی اجتماعی جو جبریت ہے اس سے اس کا نشانہ بننے سے روکنے کے خواہش مند ہیں اور انسان کو اس سے نجات دلانے کا سوچتے ہیں ناکدین نے اس قبیل کے شعارہ میں نون میم راشد مجید امجد اور اختر العیمان کو خصوصی اہمیت دی ہے راشد تو بیسویں صدی کے نصف آخر کی ابتداہی یعنی بیسویں صدی کی چھٹی دہائی میں اہمیت اختیار کر چکے تھے مگر مجید ہمجد اور اختر علیمان کی طرف چند سال بعد لوگوں کی توجہ ہوئی اب اس بارے میں خاصا اتفاق رائے نظر آتا ہے کہ فکری اور فنی خصوصیات کی وجہ سے یہ لوگ بھی اپنا الگ مقام رکھتے ہیں غرض بیسویں صدی کی جو شاعری تیسری اور چوتھی دہائی کے مابین شروعی اس میں فکری تنوبی ہے اور رنگا رنگ اسالیب بھی ہیں دوسرے درجے کے شاعر ہر دور میں ہوتے ہیں لہذا اس دور میں بھی ہیں نظم اور غزل دونوں حوالوں سے لیکن اس کے بعد جو تیسری دہائی شروع ہوتی ہے تیسری دہائی سے شروع ہو کر تقریباً آٹھمی دہائی تب شاعری اپنی مختلف جہاد کے ساتھ مطلع شاعری پر جلوہ گر رہی ان میں اکثر شعارہ انیس سو اسی کے لگ بد وفات پا چکے تھے اگر دیکھا جائے بیسمی صدی کا نصف آخر انہی لوگوں کی وجہ سے روشن رہا ان میں سے اب انشاءاللہ جو چار لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان میں سے دو جو ہیں وہ نظم کے حوالے سے ہم دیکھنے کی خوشش کریں گے جن میں نون میم راشد اور مجید امجد ہیں جو اس دور سے تعلق رکھتے ہیں یا ان شعارات سے جن کا تعلق ہے جن کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جو کسی تحریک سے ابتدا میں تھوڑا بہت متاثر ہوئے ہوں گے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے تو یہ وہ چند باتیں تھیں جو باقاعدہ طور پر راشد کو شروع کرنے سے پہلے میں سمائیتا تھا کہ یہ آپ سے شیئر کرنی چاہیئے اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق راشد اور مجید امجد پر بات کرنے سے ہے جو مجید امجد اور راشد سے ہی تعلق رکھتی ہیں تو انشاءاللہ راشد پہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز وہ اگلی کلاس میں ہو جائے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ جو ہم نے ابھی جو چند میں گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ راشد کو شروع کرنے سے پہلے یا مجید امجد کو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیئے اور باقی بات جو ہے وہ اسائنمنٹ کے حوالے سے میں یہ گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ آپ موضوعات ہیں ان سے ہٹ کر اپنی اسائنمنٹ بنانے کی کوشش کریں جیسے ابھی جو اس دور کے بہت دو معروف شعرہ کا میں نے ذکر کیا تصدق حسین خالد اور اختر الایمان تو اگر آپ ایسے شعرہ پر اسائنمنٹ بنائیں گے یا جدید عدب سے تعلق رکھنے والے بیسویں صدی کے اور بہت سے شعرہ میں شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ ان کی نظم پہ یا غزل پہ اسائنمنٹ بنائیں گے تو یہ بہتر ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ جو موضوعات اس پرچے میں شامل ہیں ان سے ہٹ کر اسائنمنٹ لکھئے تب تک اللہ حافظ